اعوذ باللہ من شایطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں مارڈی فرینڈز آج ہم تھرڈی کلاس میں جو میڈس میں پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کوپر مٹیلیکم تو آج ہم اس کی گارڈنگ سمٹم پڑھیں گے تو اس میں پہلی جو سمٹم ہیں سپازم اینڈ کریمز اس کے اندر سپازم اینڈ کریمز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں سپازم اینڈ کریمز کی ڈیفرنس کو سمینہ بہت دوری ہے سپازم کا مطلب ہوتا ہے مسلس کی کنٹریکشن اور کریمز کے اندر بھی مسلس کی کنٹریکشن آتی ہے سکرتے ہیں مسلس لیکن دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ کریمز کے اندر سفیر پین ہوتا ہے کریمز کے اندر سفیر پین ہوتا ہے اس طرح سے یہ سپورتل باندی ہے تو اس کے بعد ہے جو علامات ہیں وہ وقفے وقفے سے آتی ہیں ٹھیک ہے یا پھر ایک وہ پورے مسلس وقفے وقفے سے periodicity تو ہے نا اس میں وقفے سے آ رہی ہیں attacks ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آتی group کی شکل میں ایک پورا group ہوگا جیسے epilepsy کا attacks ہوتے ہیں کہ ہاتھ پی ایسے مڑ گئے یہ سارا موں سے پانی بھی آ رہا ہے یہ جسم بھی اکڑ گیا اس طرح سے ایک group جی ہاں ایک group کی شکل میں یہ علامت آئیں گی یہ مطلب ہے ایک سٹرانگ سویٹش میٹالک کوپر ٹیسٹ بہت میٹھا موں کے در تیسٹ ہوگا اس کا جو فلم ہوگا بلگم ہوگا وہ بھی میٹھا ہوگا کوپر میٹالکیم کا ٹھیک ہے اور سلایوہ موں کے اندر بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ ہوگا ایک سٹرانگ سویٹش بہت زیادہ ہوگا ایک سٹرانگ سویٹش بہت زیادہ ہوگا اس نے بہت زیادہ ہوں جاتے ہیں تو یہ زبان سام جیسے باہر نکالتا ہے پھر اندر لے کے جاتا ہے اس کی ٹانگ ایسا بھی ہوتی ہے یہ لیکسس بھی ایسے کرتا ہے لیکسس کی ٹانگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ زبان باہر نکالے گا پھر اندر لے کے جاتا ہے سام کی طرح ٹھیک ہے تو سام کی طرح ریٹریکشن اور پروٹویجن آف ٹانگ دو میڈسینس کے اندر بہت پرمیننٹ ہے ایک ہماری کوپر مٹیلکم ہے دوسری کونسی ہے لیکسز نیکس ہے when drinking the fluid descends with a gurgling sound when drinking the fluid descends with a gurgling sound جب پیشنٹ پانی پیتا ہے یہ بھی بڑی ریل سی سمٹم ہے جب پانی پیتا ہے پیشنٹ جیسے گرگرگر کی آواز آتی ہے جیسے آپ کسی بوتل میں سے پانی نکالتے ہیں باہر تو گرگرگرگر کی آواز آتی ہے اس طرح سے آواز آتی ہے پانی پیتے ہوئے کی پیشنٹ کی next ہے cholera morbus cholera morbus with cramps in abdomen and calves ہنسا کے اندر cramps تو پڑھتے ہیں abdomen میں بھی بال پڑھتے ہیں کھوڑال پڑھتے ہیں اسی طرح یہ پینیاں جو ہوتی ہیں ہمارے یعنی calves ہمارے وہاں پر بھی یہ پینڈلیاں وہاں پر بھی اس طرح cramps پڑھتے ہیں بل پڑھتے ہیں درد ہوتی ہے وہاں پر next ہے cramps in the extremities with great weariness of limbs اور extremities کا مطلب ہوتا ہے ہمارے یہ بازو اور ٹانگیں بازو اور ٹانگوں کے اندر بھی cramps پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کے اندر cramps پڑھیں گے دارہ ہاتھ کے تلیوں پہ بھی پاؤں گے تلیوں پہ بھی ریگا پہ بھی وہاں آپ کو cramps پہ ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ weariness of the extremities جیسے بہت تھکاور ہو جاتی ہے extremities کے اندر جسد ہوگا اب اب next minimum دیکھتے ہیں موسیقی